اسلام علیکم ناظرین اس وقت ہم جو کھڑے ہیں یہ جو گلگت بلدستان کے چیف سیکرٹری کی آفیس ہے اور یہاں کا جو چیف سیکرٹری ہوتا ہے یہ وزیرالہ سے بھی بڑا ہوتا ہے یہ یہاں کے تقدیر کا سیاہ و سفید کا مالک ہوتا ہے تو آج دوسرا رمضان ہے تو یہ جو لوگ یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہاں پر احتجاج کر رہے ہیں کافی دنوں سے تو یہ کانٹریک ملازمی ہیں تو یہ ان کو مستقبل مستقل نہیں کیا جا رہا ہے اس لئے کافی دنوں سے یہ بیچارے یہاں پر اس ماہ رمضان میں بھی دیرے ڈالے ہوئے ہیں یہاں پر بھی تو ان کا کوئی سننے والا نہیں ہے یہ کی پوائنٹ ہے گلگت بلدستان کی یہ جگہ ہے چیف سیکرٹری ہاؤس ہے تو یہ بیچارے یہاں پر کافی دنوں سے ادھر بیٹھے ہوئے اور احتجاج کر رہے ہیں رمضان کے مہنے میں بھی اور دیکھیں ہاں باری شوری سبی ہے تو سہری بھی یہاں پر کر رہے ہیں اور احتجاج بھی یہ لوگ یہی پر ہی کر رہے ہیں تو ان کا کوئی پوچھنے والا نہیں ہے تو اس سے آپ پر اندازہ لگا سکتے ہیں یہ گلگت بلدستان میں کتنا بڑا پراؤلم ہے اور یہ جو مدینہ کی ریاست ہے یہ کتنی کس حد تک یہ جناب علی فالور ہے مدینہ کی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں دیکھیں جتنے لوگ ہیں سب کافی دنوں سے یہاں پر تشریف فرما ہے دیکھیں یہ چیف سیکرٹری ہاؤس ہے اور یہاں پر یہ سارے لوگ بیچارے اپنے حقوق کے حصول کے لئے یہاں پر کافی دنوں سے دیلے ڈال کے بیٹھے ہیں اس ماہ رمضان میں بھی اور یہ جو یہاں پر کوئی پوچھنے والا نہیں ہے ان کا تو یہ ہے تو اس طرح کی ریاست کو مدینہ کی ریاست کہنا میں کہتا ہوں سب سے بڑی توہین ہے تو یہ ایسا لگ رہا ہے شاید دنیا کے کسی کونے میں بھی اس طرح کا جبر و ظلم نہیں ہو رہا ہے حالان کی جو چیف سیکرٹری ہیں اچھا اور یہ جو فورس آپ کو نظر آ رہی ہے نہ حکومت پاکستان سٹرٹا پاکستان کے کسی بندے نے اس علاقے کی آزادی کے لئے اپنا ناخن نہیں کٹایا ہے اور یہ آکے صرف اور صرف یہاں پر قابض ہوئے ہیں اور آزادی کے رائے ہمارے لوکل ہمارے ابا و اجزاد میں لیکن یہ ان کو جو کچھ سلم مل رہا ہے ایک ان کی بھی ایک گلتی یہ ہے یہ غلامی کو قبول کر کے بیٹھے ہیں جب تک یہ اس غلامی کے طرف کو نہیں فینکیں گے تب تک مسائل ہمارے ساتھ ہوتے رہیں گے آپ سب کا بہت بہت شکریہ